آپ دیکھ رہے ہیں کی ٹی وی نیوز منچسٹر وائس پرام یوکی انڈی ویڈ پاک بریڈش آرز کے زیرے احتمام دوہزار انیس کی ہونے والے برطانیہ کے عالمی مشاعرے جس میں پاکستان یورپ اور برطانیہ بھر سے شورا کرام نے شرکت کی جس کے ابتدائی پروگرام کا آغاز منچسٹر سے محمد فیاس کی تلاوت اکلام پاک سے شروع ہوا باک بریڈش آرز کے بانی ڈاکٹر امین یونس شیخ نے تنظیم کے بارے میں آگائی دیتے ہوئے کہا کہ ہمارا حدف دلوں سے دوریاں، قدورتیں ختم کرنا، محبت کا پیغام عام کرنا، تعلیم کے فروغ اور ضرورت مندوں کے لیے قانونی مشاورت فرام کرنا مقصود ہے اس شام بریڈش آرز ونگ کی صدر رضیہ چودری کے ہمراہ نئے عدداران کو نوٹیفکیشن بھی جاری کی اور آئے وے مہمانوں کو تحافظے بھی نوازا حاضرین تنظیم کی اردو زبان کے فروغ اور عدبی محافل کے پروگرام کو سرہا اور نیک تمانعوں کے ساتھ اپنے اپنے تعاون کا یقین بھی دلائیا حاضرین محافل کو اپنے اپنے کلام سے گرمانے کے لیے آئے ہوئے بلترتی پاکستان سے مہمان خصوصی احمد عطا سویڈن سے سائن سدارت پر براجمان مہجبین غزل انساری شکیل خان شکو امران عبدالقریم شکور کشفی مکدس سبانو نائد کیانی علم پنوار ممتاز علی ممتاز امجد مخدوم علی شان زمیر جعوید طیب رضا بٹ محمد عزر طاہر حفیظ لیاقت علی اہد ڈاکٹر انساری شارق خان جگدار سنگھ شہری منان قدیر اشتیاط میر نغمانہ کمل چودری انور زمیر طالب شاہ اور صابر رضا نے شرکت کی اس موقع پر شرکا کا کہنا تھا صرف مشاہرہ ہی نہیں تھا یہ یہ پیار محبت کا ایک درس تھا ایک اتحاد کا درس تھا شہرہ تو جو ہے نا وہ تو ایک فیس ہیں اور معاشرے کی آنکھ ہیں معاشرے کا چہرہ ہیں اگر وہی مسک ہو جائے تو کیا رہ گیا پیچھے اس لیے سب سے بہتر ہے کہ اس کو سوارے بنائیں اور ایک دوسرے سے اردگرد جو لوگ رہ رہے ہیں خاص کر شہرہ ازراد جو ہے ایک دوسرے کو سپورٹ کریں اور جو نیو کمرز ہیں ان کو سپورٹ کریں تاکہ ان کے اندر جذبہ ہو اور نئی نسل آئے اس میں یہ بہت ضروری ہے پاک بریٹیش آرٹس کو آگے لے کے چلیں اور آگے انشاءاللہ میرا پروگرام ہے کہ میں ناد خانی کے اور گزلز کے اور موسیقی کے ہم بہت سے پروگرام کروائیں گے اور اس کی میں مبارک باد ڈاکٹر یونس امین شیخ کو دیتی ہوں جو ہمارے چیر پرسن ہے اور میں سب کا شکریہ دعا کرتی ہوں کہ سب آئے اور اس پروگرام کو کامیاب کی انچسٹر میں اس طرح کی محافلت تو ہوتی رہتی ہیں اور یہ جو ہے بہت اچھی کارگر ثابت ہوتی ہیں ہمارے تذیبوں تمدن کو اجاگر کرنے میں اس دیار غیر میں مجھے اچھا لگا کہ جو یونس امین شیخ ہیں ڈاکٹر صاحب انہوں نے لیٹریچر کے لیے ثقافت کے لیے تعلیم کے لیے یہ دو تین چار ایسے شعبے ہیں اور پھر قانونی مشاورت بھی جو پاکستانی کمیونیٹی کے لیے فرام کر رہے ہیں تو اس لحاظ سے یہ ایک اچھا طریقہ ہے جس میں ترقی کی طرف ثقافت سے یا لیٹریچر سے راستہ گزارا ہے انہوں نے تو یہ اچھا ہے ہماری آئندہ نسلیں ہمارے موجودہ نسلیں ہماری یوت حصے جڑے گی اور ایک مسلم کمیونیٹی اور پاکستانی کمیونیٹی مضبوط پاکستانی کمیونیٹی بنیاد میں آئے گی اور آزاد کشمیر مظفرہ باد میں میں نے ان کو انوائٹ بھی کیا تھا اور انہوں نے وہاں پر بھی اپنی عدبی تنظیم کی بنیاد رکھی ہے پاک بریٹیش آرٹس کے بارے میں معلوم ہے کہ وہ گیارہ ممالک میں موجود ہے اور بہت اچھا کام کر رہے ہیں دو کتابیں لکھی ہیں پہلی کتاب تھی میری جو دوہزار چودہ میں آئی تھی جس کا نام تو جھوٹی تحریر دوسری کتاب جلدی آنے والی جس کا نام ہے وہ جو اڑ گئے دونوں کتابیں پبلیش ہو چکی ہیں اس وقت کراچی میں پاکستان سے اور انشاءاللہ جلد ہم اس کی کتاب کی رونمائی بھی کریں گے سٹاکھوم سیڈن میں جی پہلی بات تو یہ ہے کہ حقیقت بات یہ ہے کہ میں سننے کے لیے آیا ہوں اور ابھی تک ملکوی طالب علمی کے دوانہ ہے لوگوں سے سیکھتے ہیں تو میں نے تو کبھی سنانے کے لیے کوشش نے کی جی میں ابھی ایک شیر میرے زیر میں آ رہا ہے تو میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں سندھی میں سوچتا ہوں سندھی میں لکھتا ہوں پھر مجھے اردو میں ترجمہ کرنا پڑتا ہے تو ابھی شکیل کے ساتھ میں یہی بات کر رہا تھا کہ یوں تو زندہ تھا مگر دیر سے جینا آیا تم پہ مر کے تو میری جاں مجھے جینا آیا جی یہ جو آئے ہیں پاکستان سے عطا صاحب ہیں ان سے ملاقات ہو چکی ہے کیونکہ میں کراچی سے میرا تعلق ہے تو وہاں جو عالمی کانفرنس ہوتی ہے جو میرا خیال دنیا کی بڑی کانفرنسز میں سے ایک ہے تو گیارہ سال سے وہاں ان سے میری دو تین دفعہ ملاقات ہوئی مشاعرہ پڑھنے آئے ہیں پھر میں میرپور بھی جا چکی ہوں اور آپ کو پتہ ہے کہ ہماری اپنی جو تنظیم ہے یوکشہ ردبی فورم جس کی میں چئے پرسن ہوں وہ دس سال پچھلے دس سال سے کام کر رہی ہے اور مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے یہاں پر آج دیکھ کے کہ لوگوں میں اتنی اویرنس ہے کہ اس میں لوگ جمع ہوتے جا رہے ہیں بہت ساری تنظیمیں تنظیموں سے نکل کر تنظیمیں بن رہی ہیں تو میں تو اس کو پوزیٹیو ایک ایٹیٹوٹ ہے یہ لوگوں کا اور لوگوں میں اویرنس آ رہی ہے تبدیلی آ رہی ہے بلکہ تبدیلی آ چکی ہے تو میں ہمیشہ ان لوگوں کے سب کے ساتھ رہتی ہوں جو بھی نئی تنظیمیں آئیں ہمارا ایک شاعر رہا ہے کہ ہم ہمیشہ کھلے دل سے کھلے باہوں سے ان کا استقبال کرتے ہیں کیونکہ وہ یہ کہ میں اکیلا ہی چلاتا جانب منزل مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور کار وہاں بنتا گئے تو یہ کار وہاں تیار ہو رہا ہے ہم سب ایک ساتھ ہیں